مریم نواز اپنے ایک کولم میں لکھتے ہیں مسلم لیگ نون کے سابق روپ نے اسمبلی انیف عباسی نے سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف دائر پٹیشن میں کہا تھا کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کو ممنوع ذرائع سے فنڈز وصول کرنے کے بارے میں غلط بتایا جو پولیٹیکل پارٹی آرڈرز دو ہزار دو کی خلاف برزی ہے انیف عباسی کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کچھ غیر ملکی افراد کی فیرز بھی فراہم کی تھی جنہوں نے مبینہ طور پر پی ٹی آئی کو فنڈز دیئے حیرت کی بات ہے کہ یہ حقیقت کسی نے اجاگت نہیں کی ہے کہ دو ہزار ایک بی بی کے آرٹیکل تین چھے کے تحت کسی فرض سے چاہے وہ غیر ملکی ہو فنڈز لینا قانون کی خلاف برزی نہیں پولیٹیکل پارٹیز رولز دو ہزار دو کے زابطہ چار کے تحت ہر سیاسی جماعت پر لازم ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس فارم آئی کے مطابق رکھے جس میں آمدن اخراجات فنڈز کے ذرائع اساسے کرز وغیرہ کی تفصیلات درج ہو یہ تفصیلات ہر مالی سال کے اختتام کے سولہ روز کے اندر الیکشن کمیشن کو جمع کرائی جائے ان حسابات کی چارچ چارٹرڈ اکاؤنٹس سے ہو دو ہزار دو پی پی او اور دو ہزار دو پی پی آر کے تمام شکوں کو ملا کر پڑھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو دو ہزار دو پی پی آر کے ثابتہ چھے کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فارن فنڈنگ کے معاملے کی تحقیقات کر سکیں کہاہم اس کی طاقت یہاں تک ہے کہ وہ غیر قانونی ثابت ہوئی حکوم کو ریاست کی ملکیت قرار دے کر ضبط کرنے کا حکم دے سکیں اسی سیاسی جماعت کو تحلیل کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں یہ کام صرف وفا کی حکومت کر سکتی ہے دو ہزار دو پی پی او کے آرٹیکل پندرہ کے تحت سیاسی جماعت کی تحلیل کے زمین میں اگر وفا کی حکومت مطمئن ہو کہ کوئی سیاسی جماعت غیر ملکی امداد سے پلنے والی جماعت ہے یا یہ پارٹی پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کرنے یا بدنوانی کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے تو وہ سرکاری گزٹ میں سیاسی پارٹی کو تحلیل کرنے کا نوٹفیکشن جاری کر سکتی ہے وفا کی حکومت یہ فیصلہ کرنے کے پندرہ دن کے اندر معاملہ سپریم کورٹ کے سپورت کر سکتی ہے جس کا فیصلہ حتمی ہوگا سپریم کورٹ وفا کی حکومت کے فیصلے کی تائد کرتے ہوئے سیاسی جماعت کو تحلیل کرنے کی توسیق کرنے تو ایسی جماعت تحلیل ہو جائے گی اس وقت وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بہت زیادہ خرابی ثابت ہو بھی جائے تو اس کی زیادہ سے زیادہ سزا الیکشن کمیشن یہ دے سکتا ہے کہ مموہ قرار دیے گئے فنڈز کو پریاست کی ملکیت قرار دے کر زبط کر لیا جائے پی ڈی آئی نے اگر اداروں کی جگہ غیر ملکی افراد سے فنڈز لیے ہیں تو اسے دو ہزار دو پی پی او کے آرٹیکل تین چھے کو متنظر رکھتے ہوئے گھبرانے کی ضرورت نہیں پی ڈی ایم کے ہاتھ اس بار بھی کچھ نہیں آئے گا